بڑا ٹیب اللہ حریف وہ نہیں تھا وہ جو ہے جو اندر سے نکالا تھا آئندہ سے وہ جو کل پڑا تھا نا بھائی وہ لگا دے نہیں آپ ٹھیک ہے نا مجھ سکون سے میں کر سکتے السلام علیکم جی صاحب خیرے سے آپ لو بہت سوالاتے ایک پچے پہ کتنے سوال دیں پورے محلے کے لئے کیا ہے کیا اچھا جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی عورت کو خواب و قواری ہو یا شادی اشدہ کوئی نام ایرم مرد اس کی مرضی کے بغیر ٹچ کرتا ہے تو ایسے میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے آیا سب کو بتا دینا چاہیے چھپا لینا چاہیے یا کہ فساد بد پیدا ہو اللہ کے بجائے کسی انسان سے مدد چاہنا اور اپنی تکلیف بیان کر کر اس کو حل کروانا آپ کی نظر میں کیا ہے انجائیٹی پیشنٹ کے مرض میں پیشنٹ کو کہاں تک قصور ہوتا ہے اپنی باتیں اپنی نظریات اتنے سوال آپ نے آئی ایک ساتھ لوگوں کو کیسے اپنی باتیں اپنی نظریات لوگوں کو کیسے سمجھانا چاہیے اور منوانا چاہیے سارے تو نہیں کروں گا اگر ایک دو کے جواب دوں گا کہ یہ لسٹ پڑی میرے پر دوسری اپنی باتیں اچھا نیکٹیف تنگنگ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے وہ کیا ٹپ ہے کہ جس سے ہم اپنے احساسات اور جذبات میں تبدیل ہی لائیں پورا یہ تو ورکشپ کرنا پڑے گا چین چاہ تب جا کے سمجھ مائے گی اپنے نقصانات اپنی مشکلات اپنے مسائل کو کس طرح بھولائے جا سکتا ہے ایکشن کے باعث ری ایکشن کرنے پر انسان اپنے بچاؤ کس طرح کرے سوالات بہت سمجھ جاری ہیں ساری باتیں دینی اور دنیاوی سمجھنے کے با کبھی بھی اپنی بات پر مزاد کے خلاف ہو جائے اس کو برداشت نہیں کرتا یہ سارے سوال جو پوری دنیا سے آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لئے آپ کو ہر مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اگر ایک لڑکی کی جو مختلف باؤنڈریز ہے جیسے اس کا گھر ہے اس کا شہر ہے تو کیا کرے کیا اس کو کامیابی کے لئے اپنے شہر کے اگینس جائے یہ سوال ہے یہ سوال ایک آئیک کینیڈا سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مغرب میں اتوار کی رات ان کے لئے قیامت کیوں تھی دوسرے دن سبا کام پڑھنا پڑتا ہے especially in the west where everyone is busy and days are shorter get dark early sunday sometimes it's hard to sleep or waking up night in the morning how to drill with this چلے اس پہ ہی بات کریں اچھا ایک سوال ہے branch of hypnosis hypnotherapy کے cases میں کئی دفعہ یہ ہوا ہے میں اردو میں کر رہا ہوں یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ لے گئے اور وہ پیشے کی طرف چلا گیا اور اس نے experience کا اس کی روح وہ ایک سرنگ میں سے گزرتی بھی ایک کھلی جگہ پہ جائیے جہاں وہ کسی شخص سے ملا ہے اس نے وہ جگہ دیکھی ہے پھر جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیٹ پہ دیکھتا ہے اور شد کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کیفیت میں تھا تو اس کا جسم بڑا لائٹ تھا کوئی وزن نہیں تھا کیا اپینین آپ کا کہہ نیکس سوال ہے self belief کیا ہے نیکس سوال ہے habit کیا ہے یہ کیسے فارم ہوتی ہے اس کو بریک کیسے کریں اور تیسرا آخری سوال بڑا عجیب ہے پہلی دقا آپ نے سنا ہوگا the divorce gene یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتی ہیں اور یہ کہاں کہاں سے سوال لے کے آتی مجھے سمجھ جائے دی but anyway interesting ہے پہلے یہ خاتون کے دو تین سوال کے جواب دی دوں اگر کسی خاتون کو کماری ہوشید کوئی نام حرم اپنی مرضی کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر ٹچ کرے تو ایسی لڑکی کو کیا کرنا چاہیے definitely depend کرتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ وہ ٹچ کرنے والا کون ہے اگر تو ہم برابر ہے عمر میں کالیج کا دوست یا کچھ ایسا ٹرپ کے چانٹا مارنا چاہیے اور ایسا مارنا چاہیے کہ آئندہ وہ عمت نہ کرے پہلی چیز تو یہ اب مسئلہ ہے کہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر سے بڑے ہیں کوئی ایسا رشتہ ہے جو اعترام کا رشتہ ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ ہمارے پاس کئی ایسے کیسیز آئے ہیں جو لڑکیوں نے چھپا دی یہ بات اور پھر آگے جا کے لائف میں ان کو پرابلم ہوا اور پھر ہم نے اپنوسس کر کے وہ چیز نکالی ہے تو کوشش یہ کریں کہ کوئی اور فرد دھرکہ خارکر امہ جو سب سے کلوز ہوتی ہے بات والد بہت کلوز ہوتے ہیں بڑی بہت کلوز ہوتی ہے خالہ ہوتی ہے پھپو ہوتی ہے جس سے آپ بہت کلوز ہے اس کو جا کے یہ بات بتا دیں کہ یہ آدمی مجھے تچ کرتا ہے بار بار سمپل سی ایک تو آپ کے اندر وہ چیز جمع نہیں ہوگی وہ جو گصہ ہے اور جو قرار کی فیلنگ ہے وہ جمع نہیں ہوگی فوراں بتا دیں اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ آپ کو مشوارہ دیتا ہے مگر اگر کوئی ہم برابر ہو اپنے برابر کا ہو سکول کالیج کا فرینڈ ہو کزن ہو ٹھک کے ایک دفعہ لگا دیں دوسرے دفعہ وہ حمد نہیں کرے گا یہ بہت بری چیز آپ کو پتہ ہے مغرب میں اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ سپر مارکٹ سے باہر آ رہا ہے اور آپ ماں کھڑے ہو تو آپ کو اچھا لگا پیار آپ اس کے گال کو ٹچ کرو اس کی ماں کہے کے پولیس کوب کو بلا لگی کیس کر دی گا آپ نے بچے کو دین تو کہتا ہے دیکھو بھی مت اجازت ٹچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے اچھا اللہ کے بجائے کسی کی مدد سے حضرت کی تکلیف بیان تو اسے کہاں اچھا یہ بڑی عجیب و غریب اب اس میں بڑے مسئلکوں کے مسائل ہیں آپ نہ پوچھے تو بہتر ہے پہلی چیز تو یہ میں آپ کو منطق سمجھانے یہ کوشش کرتا ہوں اندازہ اور جواب آپ خود سمجھ دیں منطق سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز ایک پروپورشنل ایک ریشو میں رکھی ہے ہر چیز کے پیچھے لوجک اور منطق ہے کوئی چیز بغیر منطق کے نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے ہم سمجھتے نہیں اس منطق کو تو اللہ کی منطق کو سمجھے کہ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے تو کیا اللہ آسمان سے آکے آپ کے موں میں نوالہ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا رازق سے مراد کیا رازق سے مرادی ہے کہ ہر شئے جو اس نے خلق کی ہے اس کا رزق اس شئے کے پیدا ہونے سے پہلے بھیج دیتا ہے اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس رزق کو جو اس اللہ نے آلڑی بھیجا ہوا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے وہ جا کے اس رزق کو ڈھونڈے اور پھر نوالہ اپنے ہاتھ سے لے کر موں میں ڈالے اوپر سے نہیں آئے گا کھانا تو اسی طرح جب مدد کرتا ہے تو اللہ مدد اللہ ہی کرتا کوئی نہیں کرتا مگر اللہ نے وسائل بنائے مدد فور اگزامپل آپ کے ماں باپ اللہ کہتا ہے میں پالتا ہوں ہم نے تو دیکھا نہیں نیچے اللہ کو آتے ہوئے کون پالتا ہے ماں باپ پالتے تو ماں باپ وسیلہ ہے پالتا اللہ ہے مگر اس نے کچھ لوگ منتخب کیے جیسے اولاد کے لیے ماں باپ کہ ماں باپ پالیں گے پرورش کریں گے تربیت کریں گے دودھ ماں پلاتی اللہ کہتا ہے میں کھلاتا پلاتا ہوں دودھ تو ماں پلاتی ہے مگر وہ دودھ جو ماں کے چھاتی میں آتا ہے وہ اللہ کے نظام کے حساب سے وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کائنات کا مالک خالق ہے اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر شخص دوسرے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہر شخص دوسروں کے لیے کوئی گرا ہوا ہے زمین پہ تو اللہ نہیں اٹھاتا اللہ کسی دوسرے شخص کے دل میں یہ رحم ڈالتا ہے وہ جا کے اس کو اٹھاتا ہے وہ نہ ڈالے رحم دل کے اندر تو آپ کسی کی مدد نہ کریں تو اللہ نے وسیلے پیدا کیے وہ وسیلوں کے ذریعے اللہ جب وہ اپنے کام کرتا ہے ہم میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں جو ہمیں کرنے وہ تھوم کریں وہ ہم نہیں کرتے ہمیں اپنے کام کرنے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اللہ اپنی ذمہ داریاں اپنا کام کرے گا جو اس نے کرنا ہے ہائے ہائے انگزائیٹی پیشنٹ کے مرض میں پیشنٹ کا کہاں تک قصور ہوتا ہے یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک شخص کو کینسر اس کو جا کے آپ مارتے تو نہیں کہ تجھے کینسر کیوں ہو گیا اس میں اس کا کیا قصور اسی طرح جتنے بھی نفسیاتی امراض ہیں ریپریشن ہے انگزائیٹی ہے پینک اٹیک ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مریض کا قصور نہیں ہے ماحول اور وہ اطلاف میں جو لوگ ہیں کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا بہن یا میری بھائی یا میری والد یا والدہ ان کے بیہیوئر میں تبدیلی آ رہی تو کیا انہوں نے اقدام اٹھائے کیا پوچھا گھروں میں اکثر پڑھوا بھی نہیں ہوتی بی بی رو رہی ہے مرک کہتا ہے وہ تو بی بی کی رازے در رونے کی جو بھی تو روتی رہتی ہے ارے بھائی پوچھو تو سہی کہ ڈپریشن کے کارانے کیا ہے سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم علاج کی طرف نہیں جاتے میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں میں تھک جاتا ہوں جب میں مریض دیکھتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب دوائی چھوڑ دی دو مینے بعد اچھا بھئی کیوں چھوڑ دی بس جی وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے کوئی کہتا ہے جی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کوئی کہتا ہے جی دوائی سے مجھے غنود کی نیند آ رہی تھی مقصد ہی دوائی کا نیند آنے کا ہے کیونکہ اگر آپ کا ذہن سوئے گا نہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے اپنی مرضی سے کیسے چھوڑ دیتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر سے کہو وہ دوائی بند کرے یا چینج کرے آپ نہیں کر سکتے پینیڈال تھوڑی ہے کہ کھائی نہیں کھائی چھوڑ دی یہ بڑے خطرناک ڈرگز ہوتے مگر ان کا فائدہ ہے کچھ عرصے تک لینا پڑتا ہے ذہن سکون میں چلا جاتا ہے جب سکون میں چلا جاتا ہے اس کے بعد اگر سمجھتا ڈاکٹر ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ٹیپر آف کرے گا کم کر کے ختم کر دیں بہت سارے ڈاکٹرز نہیں کرتے کیونکہ سائیکلوجیکل کریٹمنٹ کے ساتھ سائیکو تھیرپی ہونا ضروری ہے وہ نہیں کرتے ان کے پاس وقت نہیں ہے حالانکہ ہر سائیکائٹریس کی آفیس میں ایک سائیکالوجیسٹ ہونا چاہیے سائیکائٹریس دوائی دے وہ دوائی استعمال کرے سائیکالوجیسٹ اس کو سیشن دے تو آپ دیکھیں چھ مینے میں چار مینے میں پانچ مینے میں بندہ جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا دوائی ختم سیشن کنٹینیو ایک آس سال میں سیشن ختم بندہ بلکل زندگی میں واپس آ جائے گا نہیں کرتے میرے پاس کتنے سائیکالوجیسٹ کی سیویز پڑھی ہیں ان کے میسیجز آتے ہیں ان کو جوبز نہیں ملتی سائیکائٹریسٹ جوب نہیں دیتا کیونکہ سائیکائٹریسٹ میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت اچھے سائیکائٹریسٹ بھی ہیں میں بہت سو کو جانتا ہوں جو بہت ٹائم دیتے ایک ایک پیشنٹ کو مگر اکثر نہیں جی تک 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 لکھی پندرہ منٹ دس منٹ میں فارق پورا پریسکپشن لکھ کر جبکہ پریسکپشن لکھنے سے پہلے بیزیز کو ڈائیگنوز کرنا پڑتا ہے نورملی سیمٹمز کے اوپر ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں پیچھے زندگی نہیں دیکھتے اس کی اب اس کے لئے سائیکو انیلیسز ہے سائیکو تھیرپی ہے انٹرویو ہونا چاہیے بڑا لمبا چھوڑا زندگی کا پورا روٹین تو وہ نہیں کرتے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو الزام نہیں دے سکتے کہ تم انگزائیٹی کے پیشنٹ ہو تو تمہیں انگزائیٹی کیوں ہوئی کیوں ہوئی کسی کو پیٹ میں درد ہو گیا کیوں ہو گیا آپ نہیں کر سکتے تو ہونا ہی جائے کہ گھر میں فیملی میں کوئی نفسیاتی مریضے میں مانتا ہوں کہ جس گھر میں کوئی نفسیاتی مریض ہے اس گھر کے تمام افراد بہت جلد نفسیاتی مریض مرض میں خود مبتلا ہو جاتے ہیں تھوڑے عرصے میں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے چند ایسے کیسیز او سی ڈی وغیرہ جس میں بار بار ہاتھ دونا دو دو گھنٹے تک ہاتھ دونا بات روم میں یہ بڑا تکلیف دے پیشنٹ کے لئے بھی اور گھر والوں کے لئے مگر کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی انگزائیٹی پیشنٹ ہے تو اس کی اس انگزائیٹی بہت بری بیماری ہے اس کو بیچین ہی کہتے ہیں اردو میں اور یہ بہت خراب ہے بہت تکلیف دے اس کے لئے بھی بہت تکلیف دے ہمدردی سے پیش آئیں کوشش کریں علاج کرائیں کوشش کریں اس کی مرض کو سمجھ نہیں کی کیونکہ آپ آپ کو پتا نہیں ہو کس کیفیے سے گزرتا کس تکلیف سے گزرتا تو یس اس کا کوئی قسور نہیں پوری کتاب نہیں آئے اس میں سوالیں کچھ ہیں بڑا زبردست طریقہ اچھا تصویر ہیں یہ میں رکھ لوں پھر بعد میں دیکھوں نیگریف تنگنگ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسے کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے اچھا سوری اس سے پہلے اپنی باتیں اپنے نظر لوگوں کو کیسے سمجھا جائے دیکھیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اپنی بات اپنے نظریات اپنی سوچ اپنی خواہش اپنے خیالات دوسروں تک منتقلی کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر وہ رہتا ہے اس دنیا کے نظریات اس کی سوچ اس کی پسند ناپسندی تمام چیزیں مختلف ہوتی ہیں جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی دنیا سے کر رہے ہیں اس کی دنیا کچھ اور تو اس کے لئے صلاحیت پیدا کرنی ہوتی کچھ سیکھنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ اس کی دنیا میں جائیں اس کی دنیا میں جا کے اس کی دنیا کو سمجھ کر اس کے مطابق بات کریں مثلا آپ کو نہیں پتا سالوں پہلے میں ایک بچوں کا پروگرام کرتا تھا جینئیس میتھرڈ اس سے پہلے سپر لرننگ کرتا تھا تو میرے کچھ ویڈیوزیں پڑھی بھی پرانی اس میں بچوں کی طرح بن جاتا تھا اس لیول پہ بات کرنے کے لئے آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے آپ اس لیول پہ یہاں سے بات نہیں کر سکتے اس کو اس لیول پہ آنا چاہیے اور وہاں کسی قسم کا میں وہ نہیں رکھتا تھا کہ جی میں ڈاکٹر موئیز ہوں میں پروفیسر موئیز ہوں سمپل بچے میں بھی بچوں کی طرح ہوتا وہ جو فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں وہ قتم کرنا پڑتا ان کو سمجھنا پڑتا ان کی سٹوریز آپ کو پتانا چاہیے ان کی سوچ کیا وہ کیا چیز پسند کرتے آج کے دور کے بچے کیا چیز پسند کرتے یہ پتا ہونا چاہیے تو اس کے لئے سیکھنا پڑے گا کچھ علوم سیکھنا پڑے گا best is NLP NLP میں بعد آپ کسی شخص کو اپنی بات سمجھا سکتے اب آخری سوال آپ کا باقی میں نیکس ٹائل کرو گا نیگٹیو تھنکنگ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے کس کٹرول کنٹرول کیا جائے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ نیگٹیو تھنکنگ دراصل نیگٹیو نہیں ہوتی ہم نے خیالات سوچ کو الگ الگ کرنے کے لئے دو الفاظ استعمال کی ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو پوزیٹیو نہ ہی پوزیٹیو ہوتا ہے نیگٹیو نہ ہی نیگٹیو ہوتا ہے اصل میں جو چیز نیگٹیو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انپروڈکٹیو تھنکنگ یا وہ تھنکنگ وہ سوچ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ سوچ جو آپ کو کمزور کرتے ہیں وہ سوچ جس کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں آپ گر جائے اسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو سوچ مگر نیگٹیو نیگٹیو نہیں ہوتی اصل میں ذہن جو ہے آپ کا وہ آپ کو ہر دم بچاتا ہے مشکلوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے چوٹ لگنے سے بتاتا ہے تو اس وجہ سے وہ کبھی ایسے خیالات دیتا ہے جس سے آپ دھر جائے جس سے آپ پیچھے ہٹ جائے اور آپ کو کام نہ کرے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو مال کو خطرہ ہو جسم کو خطرہ ہو تکلیف ہو سکتی ہو تو اسے ہم نیگٹیو نیگٹیو تنکنگ کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تنکنگ ہے جس کو آپ نیگٹیو کہتے ہو کیا وہ آپ کی زندگی میں ہرڈل ڈال رہی ہے مشکلات پیدا کر رہی ہے یا آپ کو پرابلم نہیں ہے یا وہ آپ کو بچا رہی ہے اگر وہ بچا رہی ہے تو نیگٹیو نہیں ہے اکثر میں مثال دیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے اسے میٹا پروگرام کہتے ہیں میٹا پروگرام کا مطلب ہے جو انکانشس تحت شعور میں جو آپ کی نظریات ہیں اور جس طرح آپ سوچتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں اسے میٹا پروگرام کہتے ہیں مثال کرتے ہیں ایک میٹا پروگرام ہوتا ہے تو ورڈز اور اوے کہتے ہیں تو ورڈز اور اوے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیچھے دو دوست ہیں دونوں سٹاک ایکچینج میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جو تو ورڈز والا بندہ ہے وہ صرف نفع کے بارے میں سوچتا ہے اور پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے وہ نقصان سے بچتا ہوا نفع کی طرف سوچتا ہے یعنی اس کے نظر میں کہ نقصان نہ ہو اور نفع ہو پہلے والا کہتا ہے نفع ہو اسے پتا ہے نقصان ہو سکتا ہے مگر اس کو فکر نقصان کی نہیں ہے اس کو پریشانی نقصان کی نہیں ہے اس کو صرف فائدے سے مطلب ہے دونوں ایک سے میں دونوں میں کوئی غلط نہیں ہے کوئی نیگٹیو نہیں ہے کوئی پوزیٹیو نہیں ہے یہ ان کی سوچنے کا انداز ہے کچھ لوگ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نقصان کو بچاتے ہوئے فائدے کی طرف جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو فائدہ چاہیے ان کو نقصان ہو سکتا ہے ان کا فوکس ان کی سوچ فائدے پر ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سوچ نقصان پر ہوتی ہے کہ بھی نقصان نہ ہو بلے کم فائدہ ہو نقصان نہ ہو تو یہ میٹا پروگرام اس میں نہ پوزیٹیو ہے نہ نیگٹیو ہے آیا کہاں سے اصل میں ہی آپ کی جو اتدائی تربیت ہوتی ہے گھر میں وہاں سے یہ پروگرامز آپ کے بنتے ہیں کئی دفعہ کہہ چکوں آج پھر کہہ رہا ہوں یعنی بورڈ ہے جو بالکل خالی کچھ نہیں لکھا ہوا اگر اللہ لنک دے تھا آپ کے اوپر تو آپ کہتے ہیں قیامت کے دن پڑھو دیکھا ہے میرا کیا کس ہے تو نے لنک دیا تھا تو اس وجہ سے میں ایسا ہوں تو اللہ نے سالی سلیٹ رکھی ہے ہاں جو جنیٹک انفرمیشن آپ کے ماباب سے آتی ہے وہ آپ میں ہوتی ہے مگر آپ کی اپنی ذات آپ کی پرسنیلیٹی میں شعور کے لیول پر کچھ نہیں ہوتا دو سو سوفٹ ویر ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے پیٹ کو پیٹ کے اندر گزا کو حضم کرنا ماں کے دودھ کو لینا گلے سے اتارنا دوران خون ہارٹ کا بھیٹ کرنا سانس لینا ریلازت کو جسم سے پھینکنا درد کو محسوس کرنا بس یہ دو سو سوفٹ ویر ہوتے ہیں جو پری انسٹرولڈ آج کے لئے آپ ایک کمپیوٹر خریدنے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ ونڈو ایٹ ہے ونڈو ٹی نے کیا ہے وہ پری سٹورڈ سوفٹ ویر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اب جیسے جیسے گھر کے ماحول میں ماں باپ دادہ دادی نانا نانی ان کے ساتھ آپ کا انٹر ایکشن ہوتا ہے وہاں سے آپ کے اندر یا تو نیگٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اگر ماں کسی زمانے میں کہا کرتے تھے آج کل تو نہیں کرتے کہ جب لڑکی کو دیکھنے جاتے تھے لڑکے والے تو وہ لڑکی سے زیادہ ماں کو دیکھتے تھے آج کل تو لڑکی کو دیکھتے ماں کو کون دیکھتا کیونکہ وہ تو فید بک پہ لڑکی نظر آتی ہے ماں کو کون دیکھتا تو ماں کو دیکھتے تھے ماں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ماں کتنی سگڑ ہے ماں کیسی ہے تو پتہ چلا جی بیٹی میں وہ چیزیں آئی ہوں گی ماں نے ڈالی ہو گئی تو ماں سے بہت ساری چیزیں منتقل ہوتی گھر کے اندر باپ غصے والا ہے ماں رپیٹ کرتا ہے گالی گلوج دیتا ہے تو لڑکا باپ کو فالو کرے گا بیٹی ماں کو فالو کرتی ہے آئیڈیل باپ کو کرتی ہے موڈل اس کا باپ ہوتا ہے مگر فالو ماں کو کرتی ہے کیونکہ نسوانیت کا تقاضہ ہے کہ وہ انرجی ایک دوسرے کے ساتھ ملاب کرتی ہے ملتی ہے تو وہاں سے انفرمیشن یہاں آتی ہے تو ماں اگر نیگٹیو ہوگی تو بیٹی کے اندر نیگٹیویٹی پیدا ہوئی ہوگی ماں اگر پوزیٹیو ہوگی تو بیٹی میں پوزیٹیویٹی ہوگی اب بیٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میری ماں سے آئی مجھے نیگٹیویٹی میں جب بڑی ہو کر شادی کروں تو میری اولاد کو میں وہ ٹرانسفر نہ کروں نیگٹیویٹی اس کے لئے شعور چاہیے انسان جب سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کو شعور بیدار ہوتا ہے اور اس شعور سے اسے سمجھ آتی کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ آگے نہ جائے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوا اگر میں اسے آگے نہ کروں یہ کنٹرول آپ کے پاس ہے تو اصل جو نیگٹیویٹی آتی ہے وہ صرف اور صرف تربیت سے آتی ہے اور اس تربیت کی بنا پر جب بچہ بڑا ہوتا ہے دنیا میں انٹریکشن ہوتا ہے اس کا سکول کالیج یونیورسٹی وہاں زندگی کے جو معاملات ہیں ایکزیمز ہیں پرفارمنس ہیں لیکچر دینا ہے یہ کرنا ہے اب اس میں وہ نیگٹیویٹی ایک ریزلٹ پروڈیوز کرتی ہے وہ ریزلٹ فردر اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے اس شخص میں اس کے سوچنے کا انداز کو بدل دیتا ہے مگر بیسک چیز جو ہے وہ تربیت سے آتی ہے وہ ساری زندگی بچہ جو پانچ یا چھے یا سات سال میں سیکھتا ہے ساری زندگی اس سیکھے ہوئی چیزوں سے ہی دنیا کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ نئی چیز کوئی نہیں سیکھتا اسی فریم سے اسی فیلٹر سے اسی گلاسز سے دنیا کو دیکھے گا ساری زندگی ہر چیز سمجھے گا اسی سے سمجھے گا جو اس کو سکھائے گیا اچھا جی یہ سکسیسفل پیپل اور ہزبنڈ والا مسئلہ اتوار کا میرا لیکچر تھا وہاں پہ ایک ارگنائزیشن ہے ہوپ مجھے حیرت ہوئی جب میں وہاں گیا بہت بڑا ایکسپو پہ انہوں نے کیا ہوا تھا تو جب میں گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ابتداء جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی نہیں کی کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا گیسٹرینٹولیجس ملا اس سے بات ہی تو اس نے کہا کہ میں تھرڈ یئر میں تھا جب آپ کے بھائی دکٹر عزیز گیسٹرینٹولیجس تھے نئے نئے انگلینڈ سے آئے تھے تو وہاں کچھ ہوا کہ پیشنٹ تکلیف میں ہوا دوائی کوئی نہیں تھی تو وہاں سے یہ ہوا کہ جو غریب پیشنٹ ہے اگر دوائی نہیں ہے اویلیبل ہسپیٹل میں نام نہیں لے زدہ ہسپیٹل کا گوامیٹ ہسپیٹل ہے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر وہاں سے یہ آئی ڈی آئی تو یہ جتنے بھی ینگ سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اورگنیزشن بنائی اور یہ پیارے پورے سال فنڈ اکھٹا کرتے ہیں اور غریب مریضوں کی کے لیے وہ لوگ دوائی فرام کرتے ہیں جو آفورڈ نہیں کر سکتے تو میں وہاں لیکچرز دے رہا تھا تو لیکچر میں بہت سارے خواتین تھی مرگ بھی تھے دوکٹرز تھی ینگ دوکٹرز تھے تو وہاں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ چار یا پانچ سال ماں باپ پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں محنت بھی بڑی ہوتی ہے جب لڑکی یا لڑکا ڈاکٹر بنتا ہے تو بورا گھر پاگل ہو جاتا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ چوتھے سال میں آ کے ان میں سے کچھ کا نروز بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ سائیکلوجیکل پیشنٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہوتی ہے والدین کی اور رشداروں کی ڈاکٹر بنے گا لڑکیاں اکثر جو ہے وہ ڈاکٹر تو بن گئی اب جاں شادی بھی چھوڑ دیا گھر بیٹھ گیا اب وہ پیسہ جو گورنمنٹ نے خرچ کیا اسادزہ نے جو ترپیت دی وہ تمام کا تمام ختم ضائع ہوگی یا تو پھر ڈاکٹر ہی نہ کرو یا کہ یہ کرو کہ ریڈیالوجی میں چلے جاؤ ہمیتھولوجی میں چلے جاؤ جہاں آپ چار پانچ گھنٹے روز جا سکتے اصولا جب علم حاصل کیا ہے تو اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے نرس آگے آ جائیے اب جہاں یہ سوال آتا ہے کہ جی ایک لڑکی اپنی تعلیم یافتہ ایک گھر کے اندر نے شادی ہو چکی اب وہ کچھ سکسیس حاصل کرنا چاہتی ہے تو کیا اگر اس کے اندر باؤنڈریزیں جو حدود لگائی ہے معاشرے نے اور کسی حد تک دین نے بھی رکھیے کچھ حدود اس کو توڑے اپنے حزبن کی بات نہ مانے اگر حزبن نہیں چاہتا تو غلط یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں کبھی بھی کسی کو ناخوش کر کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ تو اصول زندگی کا یاد رکھیں کہ اگر آپ کے حزبن کو آپ نے ناخوش کیا آپ نے ساتھ کو ناخوش کیا آپ کامیاب ہو گئے اس کا فائدہ کیا آپ کی اس کامیابی گیا جس میں آپ کے اپنے خوش نہ ہو اور آپ کے اپنے شریک نہ ہو تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ایسی لڑکی کو جو کامیاب ہونا چاہتی ہیں کسی بھی پیشے میں وہ پہلے اپنے شوہر اپنی ساتھ سے بات کریں ان کو سمجھائیں ان کی رضا مندی شامل ہوگی تو بہت فرق پڑتا ہے اب کئی ہماری میں جاتا ہوں ٹی وی پہ تو کئی ٹی وی اینکرز ہیں شادی شدائیں بچے ہیں ان کے حزبن کا سپورٹ نہ ہو اور اس کی فیملی کا سپورٹ نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ صبح ساتھ بجے ان کو پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ گھر پہنچتے پہتے ہیں ان کو دو تین چار بج جاتے ہیں اور منڈے ٹو فرائیڈے مارننگ شو کرتی ہیں بڑا مشکل کام ہے ہم جاتے ہیں شوہر میں ہم تھک جاتے ہیں جو کرا تا شوہر اس کی کیا حالت ہوتی ہے تو گھر والوں کا سپورٹ اور رضا مندی بڑی ضروری ہے اور دینی حوالے سے بھی ظاہر ہے جب ایک شادی ہو گئی تو شوہر کی بات کے خلاف نہیں کر سکتے اب دینی اعتبار سے اس کو سمجھائیں وہ سمجھ جائے گا اور فائدہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں بڑا سچی اور کڑوی بات ہی ہے کہ یہ جو دور ہے ہمارا یہ سارا کا سارا دور جائے وہ پیسے کا ہے پیسہ برا نہیں ہے پیسہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا ریسورس ہے پیسہ آج پیسے سے نا جانے کتنے بھوکوں کو کھانا ملتا ہے کتنے غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتا اس پیسے سے پیسے کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے تو اگر گھر کے اندر یہ بات شوہر کے سمجھ میں آتی ہے ساتھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں کامیاب ہوتی اور میں کم آتی ہوں تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوں گے quality of life بہتر ہوں گے اور اس کی کوشش کرتے رہے کہ زندگی میں quality of life پہ کبھی compromise مت کیجئے گا کم کھائیں اچھا کھائیں کم پہنے اچھا پہنے quality کو خراب مت کرنا زندگی سکون سے رات کو نیند آنی چاہیے خوراک آپ کی اچھی ہو ولے کم ہو اچھی ہو گھر چھوٹا سا ہو ساپ سترا ہو quality خراب نہیں ہونی چاہیے تو اگر تو راضی ہو جاتے گھر والے definitely success کے لیے کام کرے نہیں ہوتے تو پھر گھر میں بیٹھ کے اور واقعی بہت سارے میں یوستن تھا پچھلے سال تو ایک خاتون تھی اس نے میرے پاس آئی پریشانی تھی husband مر چکا ہے اس کا اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے بچے ابھی چھوٹے ہیں مسئلہ یہ کہ وہ job کرنے جاتی ہے تو بچوں کو تربیت نہیں دے سکتی اس کا مسئلہ ہے بچے سکول سے واپس آتے ہیں وغیر وغیر میں نے اس کو idea دی میں نے کہی بتا ہے کھانا وانا اچھا بناتی کہتی ہے ہاں میں کیک بہت اچھا بناتی میں نے کہا گھر سے شروع کرو کیک کا کام آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے آپ اپنی ایک ویب سائٹ بناو ایک فیس بک پہ پیج بناو اور مشہور کرا دو اپنے آپ کو پھر جہاں آپ کسی تقریب میں جاتی ہے ہیوستن کی پاکستانی کمیونٹی وہاں سب کو بلو میں کیک بنا دی کوئی بھی تقریب ہو یہ میرا کارڈ ہے کیک کا آرڈر دینا چھے مہینے میں وہ خاتون اسٹیبلش ہو گئی گھر کا خرچہ چل رہا ہے کوئی پروپلم نہیں گھر سے بیٹھ کے کام کرتی ہے ہمارے پاس ایک لڑکی کام کرتی تھی امبر دو سال پہلے کی بات ہے اور فائنلی وہ کینیڈا پہنچی دوبائی گئی دوبائی میں جوب پڑی تھی پہ کینیڈا پہنچی وہ کپکیک بنانے کی ماہر ہے کپکیک کے اس نے آرڈر لینا شروع کہ ہزبن جوب کر رہا ہے وہ کپکیک بناتی ہے دونوں کی انکم سے اچھی زندگی بچوں کو اچھی سہولتیں ملنے لگی پیسے بچنے لگے چار پاکستان میں کچھ انہوں نے انویسپنٹ کیے پلانز وغیرہ میں کیوں کہ وہ لڑکی نے گھر سے بیٹھ کے کام کیا بچے چھوٹے تھے وہ جان نہیں سکتی تھی بات تو گھر سے بیٹھ کے اس نے کپکیک کے آرڈر لینا شروع کہ اچھا خاصا کام کیا تو یہ ہو سکتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ جانے کی اگر گھر سے چل سکے اور اگر ہزبنڈ اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر دیفینٹلی کریں آپ کرنا چاہئے علم آسل کیا ہے لوگوں کو مستفید کریں فائدہ اٹھائیں اتوار کی راہ آپ کو بتائیں دنیا میں جیتے بھی ورکشاپس میں نے اٹین کی ہیں اگر سات دن کا ورکشاپ ہے منڈے ٹو سنڈے ہے تو منڈے سے سیٹڈیڈے تک ورکشاپ ساڑھے پانچ بجے ختم ہوتا ہے روز ساڑھے پانچ بجے ختم ہوتا ہے سنڈے چار بجے ختم ہوتا ہے کیوں لوگ اپنے گھر پہ واپس جائیں تو سنڈے کی جو دن ہوتا ہے وہ دن نوملی ریش کا ہوتا ہے سیٹڈیڈے یہ لوگ کلپ میں جاتے ہیں سنڈے پھر اپنے کپڑے دھونا کھانا پکانا گھر کی سفائی کرتے گھر پہ رہتے سنڈے رات بڑی بھاری ہوتی دوسرے 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 کام کرنا ہوتا ہے اچھا ہماری طرح نہیں ہے یہ کام کرتے اگر آٹھ گھنٹے کی دیوٹی ہے تو یہ آٹھ گھنٹے کام کرے گا بیچ میں تھوڑی دیر اگر لنج بریک لے لی اس نے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا نماز کے بعد کہے گا اکثر کہے گا نماز کے بعد نماز کے بعد اکثر لوگ گھر بھاگ جاتے جہاں نکل سکتے وہ نکل جاتے جس کام کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کا ایک آنا بھی حرام نہیں کر سکتے آپ اگر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے آپ نے ڈیوٹی دینی ہے جو کام آپ کو دیا ہے وہ کام آپ نے دیانتداری امامداری سے پورا کرنا ہے ورنہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے حتہ سمپل ایت ہے ہمارے ہاتھ تو فرق نہیں پڑتا ہر دن دیوالی ہے ہر رات دیوالی ہے ہر دن نئی دے فرق نہیں پڑتا وہاں مغرب میں پرابلم ہوتا ہے سنڈے اور خاص کا سردیوں میں بہت ڈپریشن ہوتا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کبھی غور کرو کہ انگریز نے انگریز سے بوراز بریٹش انہوں نے نیلی پوری دنیا پہ حکومت کی آپ کو بتا نا دنیا گھر اسے میں پہنچے تھے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ اپنے ملک کے موسم سے تنگ تھے سردی اور بارش بڑا گندہ موسم ہے بریٹن کا چپ چپ ہی کہتے ہیں سردی ہوتی چپ چپ آتی ہر جگہ بارش ہر جگہ پانی پانی اوپر سے تھنڈ زیادہ تو انگریز جو وہ پوری دنیا میں چلا گیا اپنی موسم اور دنیا فتح کر لی تو اتوار ان کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ صبح ان کو کام پہ جانا ہوتا ہے تو اب اس کو ہم ختم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس سوچ کو تبدیل کریں مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ پھر کل کام پہ جانا ہے انسان اگر یہ سوچے کہ کل پھر ایک نیا دن ہوگا نیا چیلنج ہوگا نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اور کل پھر میں جاؤں گا اس جگہ جہاں سے مجھے روزی اور رسک ملتا ہے اس سوچ کو ذرا چینج کرتے اس سے بڑا ری فریمنگ کہتے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ جو آپ کی سوچے وہ یا تو آپ کی انرجی کو طاقت کو سلپ کر لیتی ہے یا پھر آپ کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے جیسی آپ کی سوچ تو اگر سوچ اس طرح ہوگی کہ پھر جانا ہے صبح یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پھر طاقت ختم بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا یہ سوچے کہ کل نئی صبح ہوگی پھر کوئی نئی اپرچونٹی ملے گی کسی سے نئے ملوں گا میں میرا رسک ہوگا پھر دو ہفتے بعد دو ہفتے بعد آپ کو تنخواہ ملتی نا تو دو ہفتے بعد تنخواہ ملے گی مجھے تو یہ سوچے پوزیٹیو لی تو یہ سنڈے کا بلو کا پرابلم بلو سپری ہوں گے اچھا یہ سوال بڑا مسئلہ ہے کانٹروورشل ہے میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں کرتا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہپنوسز میں بھی ہوتا اور کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے نیئر دیٹ ایکسپیرینس یعنی بندہ مر گیا ہارڈ بند ہو گیا اس کا اور ڈاکٹر نے اس کو کسی طرح واپس کچھ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا برین زندہ تھا کئی دفعہ برین بند ہو جاتا ہے لنگس چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی کیپیت ہوتی ہے میڈیکلی ایسے لوگ جب واپس آتے ہیں تو وہ اکثر ایک بڑی کومن چیز بیان کرتے ہیں اور وہ کومن چیز یہ تھی کہ بہت ہی سکون ملا روشنی تھی اوپر سے آ رہی تھی سامنے سے آ رہی تھی اور وہ رشتدار جو چلے گئے تھے دنیا میں نہیں تھے موت ہو گئی تھی ان کی وہ موجود تھے لینے آئے تھے ایسا نظر آتا ہے اور بڑا پیس کہتے ہیں بڑا سکون تھا بڑا پیس تھا which is very strange because جو ہم سنتے ہیں مولانا حضرات سے وہ بلکل different ہوتا ہے بہرحال ایسے کئی recorded cases ہیں کچھ hypnosis میں لوگ جب regression میں چلے جاتے ہیں یعنی پی ایک تو regression ہوتا ہے کہ آپ کو بچپن میں لے گئے بچپن کے حالات کوئی آدھا ہے میں چھ سال کی تھی اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو یہ regression کہتے ہیں present life regression کہتے ہیں بعض cases میں بندہ کہیں اور چلا جاتا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس کا اس کی اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہندو اور بدھیزم جو believe کرتا ہے جنم اور جنم والے اس کے اوپر کہ سات جنم ہے یا چھے جنم ہے جو بھی ہے اس کو کہتا ہے trans migration of soul وہ trans migration of soul پر جو believe کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ پچھلے جنم کی بات کوئی کیے اس نے پچھلے جنم میں اس کے ساتھ ہوا یا یہ روشنی دیکھی یا یہ دیکھا ہو اچھا پہلے تو بات ہی سمجھ لیں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ اس کو سمجھنا ناممکن ہے ناممکن ہے سمجھ انسانی ذہن کو نہیں سمجھا جا سکتا دماغ کو کسی حد تک آپ سمجھ لیں گے سو سال کے بعد ذہن کو نہیں سمجھا جا سکتا انسانی ذہن میں میں نے کہنا تین حصے ہیں ایک conscious جو چیز آپ کے شعور میں جو چیز آپ کی conscious memory میں ہے آپ کو کس لوگوں کے ٹیلی فن نمبر یاد ہوں گے وہ آپ کا conscious mind ہے آپ کو اپنے گھر کا راستہ یاد ہوگا وہ آپ کا conscious mind ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کونسا کھانا پسند دے وہ آپ کا conscious mind ہے کون لوگوں سے آپ کی دوستی وہ آپ کا conscious mind ہے بہت سارے ٹیلی فن نمبر آپ کو یاد نہیں آپ کو فون میں دیکھنا پڑتا بہت سارے لوگوں کے نام یاد نہیں کہیں نہ کہیں آپ ملے تھے ان سے نام یاد نہیں بہت سارے واقعہ زندگی کے آپ کو یاد نہیں تو جو چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں وہ آپ کے تہتے شعور میں رہتی تو دوسرا کھانا یا دوسرا حصہ ذہن کا تہتے شعور ہے جنہیں سب کانشنس مائنڈ کہتے ہیں سب کانشنس مائنڈ میں وہاں سے میمری آتی ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں کنسیو ہوئے تھے ابھی کچھ ریسرچ چند دن پہلے ورود مجھے بتا رہی تھی وہ ریسرچ وہاں تک جاتی ہے بہلے تو سمجھتے تھے نا کہ جان آتی ہے جب روح آتی ہے نہیں جس وقت کنسیو ہوتا ہے بچہ یعنی سپرم جا کے ایک میں جا کے اس نے فرٹیلائز کیا وہاں سے سب کانشنس مائنڈ شروع ہو جاتی ہے اس حد تک وہ سب کانشنس مائنڈ رہتی ہے یہ مائنڈ ایک گوڈاؤن کے اندر ہے سب کانشنس ایک گوڈاؤن ہے ہمیں نہیں پتا اس کا اندر کیا ہمیں کسی کو نہیں پتا ہمارے سب کانشنس میں کیا کیا چیزیں احساسات ہیں جذبات ہیں خیالات ہیں تکلیف ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں خوشی کے لمحات ہیں درد کے لمحات ہیں تمام چیزیں چھپی ہوئے دبی ہوئے اگر یہ نہ دبی ہوتی تو ہمارے لئے زندگی گزارنا مشکل ہوتا اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے بھول جانے کی اگر آپ بھول نہ جائیں تو آپ کے لئے زندہ رہنا ممکن نہیں تو یہ بھول جانا سب کانشنس میں گوڈاؤن میں یہ انفرمیشن لوک ہو جاتی ہے اس میں جیسے فور ڈائمینشن اور آپ سلوہ کرتے ہیں جب آپ کسی شخص کی انفرمیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں تو سماؤ وہ شخص کا آپ کو کئی نہ کئی سب کانشنس لیول پر تعلق ہوتا ہے اب اس کو تفصیل میں نہیں جا سکتا کسی نے نام بتا ہے سلیم احمد اچھا جی رہتا ہے فیصلہ بات عمرے چوتیس سال اب فیصلہ بات آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے کیونکہ آپ کا ملک کا حصہ ہے نام اس نام کے کئی لوگ آپ کے آشنا ہوں گے کئی لوگ آپ کے جاننے والے ہوں گے نام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے تو جب آپ اس شخص کو جس کو آپ نہیں جانتے اس تک آپ کا ذہن پہنچتا ہے معلومات لے کے آتا ہے کیا کر رہا ہے کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے تحت شعور سے اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ذہن جا رہا ہوتا ہے پھر تیسرا خانہ جو سب سے عجیب و غریب ہے جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ سمجھ سکے گا اسے کہتے ہیں لا شعور لا شعور لا شعور کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ایک انٹرنیٹ میرے پاس ہے میری آفیس میں لیکس سے تین انٹرنیٹ ہے یہ میرے انٹرنیٹ ہے وائی فائی تین ہے میرے پاس اس کے پاسورڈ میرے پاس ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے میری آفیس سے میری آفیس کے ساتھ سے مگر اس محلے میں کتنے وائی فائی ہوں گے تو یہ جو وائی فائی یہاں پر ہے یہ سب کانچس ہے جو پورے محلے میں پورے پاکستان میں ہے یہ کہتے ہیں انکانچس میں لا شعور تو لا شعور پہ جب ہم کام کرتے ہیں اس کے لئے ایک ہی ورکشپ ہم نے کروا ہے آر وی اس ورکشپ میں آپ وہ معلومات لے لیتے ہیں جس کا آپ کی ذات سے بھی کوئی تعلق مجھے تو ذہن کو سمجھنا بہت مشکل کام تو یہ ذہن کی دنیا کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کیا یہ جنم کا مسئلہ ہے نہیں ہے تو کیا آباو اجداد کی میمری آ رہی ہے اکثر ہم فور ڈیمیشن ٹو میں کرتے ہیں آباو اجداد کی وہ میمری وہاں سے آ رہی ہے آباو اجداد جینیٹک میمری ہے چار پشت پانچ پشت پیچھے کوئی واقعہ ہوا تھا وہ ٹراما وہ تکلیف وہ پریشانی جینز میں کیلی ہوتے ہوتے ہیں آپ تک آئیے گوڑ نوز یا پھر آپ نے پک کی ہے یہاں سے مثال کے طور پر یہاں سے دو سو کلومیٹر دور کسی کے ساتھ تو سانیہ ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اچھا یہ جو آپ کا وائی فائی اس کی تو ایک رینج ہے وہ جو اللہ کا وائی فائی ہے تو کوئی رینج ہی نہیں ہے اب اس وائی فائی میں وہ انفومیشن جا رہی ہے کہیں نہیں کہ آپ نے کلک کر دی مثال کے طور پر اس کو سمجھا دوں جن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں ان کو ہونے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے کیسے واقعات تو مستقبل میں ہے حال میں کیسے پتہ چلتا ہے اس لیے کہ حالت نیم میں جب خواب میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح ان کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ وہ واقعات جو مستقبل میں ہونا ہے وہ already کہیں لکھا جا چکا ہے وہ وہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس واقعے کو اور خواب کی حالت میں وہ انفومیشن معلومات ان کے پاس آتی ہیں تو یہ بڑا مشکل یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی حفیت میں ہم نے آپ کو light محسوس کیا possible ایک چیز ہوتی ہے اسے out of body experience کہتے ہیں اس میں جسم سے جسم باہر نکلتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے بلکل 42 میں بھی کراتے ہیں ہم out of body کوئی وزن نہیں ہے gravity نہیں ہے بلکل floating تہرنے والی کیفیت ہوتی تو یہ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں self belief پھر habit پہ پھر divorce gene پہ self belief self کہتے ہیں ذات کو belief کا مطلب حقیدہ self belief بڑی positive چیز یعنی اپنے آپ پر یقین ہونا اپنے آپ پر بھروسہ اپنے آپ پر اعتماد اپنی صلاحیتوں پر یقین اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اعتماد self confidence یہ تمام چیز self belief میں آتی ہے تین قسم کے belief ہوتے ہیں اپنے بارے میں belief دوسروں کے بارے میں belief اور general belief for example پہلا اپنے بارے میں belief جو اس کو self belief کہتے ہیں belief about self مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میں اگر ذہن میں تھان لو مجھے چیز کرنی ہے تو میں کر بزروں گا یہ میرا belief ہے میرا یہ belief ہے کہ میں کوئی بھی ورکشپ کر سکتا ہوں کروا سکتا ہوں میرا یہ belief ہے کہ میں گدوں کو بھی انسان بنا سکتا میرا belief جانوروں کو بھی میں نے انسان بنا اسے میں ایک بات یاد ہے انسان کی سوچ بھی بڑی عجیب ہے تابش صاحب عجیب سوچ ہے انسان کی اسے جانور کہو تو اسے برا لگتا اور شیر کہو تو بہت اچھا لگتا جبکہ شیر جانور ہے در اندار جانور ہے مگر جانور کہو تو اس کو برا لگتا anyway تو یہ جو self belief ہے یہ self belief اس عقیدے کو کہتے ہیں وہ اس یقین کو کہتے ہیں جو آپ کو اپنی ذات کے بارے میں دوسرا belief ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں for example میرا belief ہے کہ عرود نے ڈائٹنگ شروع کیے continue نہیں کر سکے گی میرا عرود کے بارے میں belief ہے میرا عرود کے بارے میں belief ہے کہ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ جب وہ بولتی ہے کسی بھی ورکشوپ میں جب وہ اپنا لیکچر دیتی ہے اس لیکچر کو ریکارڈ کر دینا چاہیے کیونکہ کئی دفعہ وہ ایسی چیز بول جاتی ہے جو اسے خود نہیں پتا ہوتا وہ کہاں سے لائی ہے یہ میرا belief ہے اس کا intuition بہت آئی ہے تو یہ میرا belief کسی اور شخص کے بارے میں تیسرا belief ہوتا ہے general belief general belief میں عجیب و غریب belief ہوتے ہیں for example اگر آپ کانٹے سے دھئی پینے کی کوشش کریں تو پیا تو جا سکتا ہے مگر لوگ کہیں گے نہیں کانٹے کو استعمال دھئی کے لیے نہیں کرتے کانٹے کا مطلب یہ کسی چیز کو آپ نے پھسانا ہوتا ہے اور اس کو لے کر کھانا ہوتا ہے دھئی کے لیے چمچہ استعمال کریں تو دھئی کے لیے چمچہ استعمال کرنا یہ ایک general belief ہے یا کانٹے سے دھئی نہیں پیا جا سکتا ہے کھایا جا سکتا یہ بھی ایک general belief ہے جس کا کسی انسان سے تعلق نہیں ہے اپنے جاننے والے سے تعلق نہیں ہے اسی طرح general belief یہ ہے کہ دنیا سپیر ہے گول ہے general belief یہ ہے کہ یہ چیز یہاں سے ہوتی اس طرح ہوتی ہے تو یہ جنرل بلیف اب ہم آتے ہیں habit habit کے بارے میں ہم ایک ورکشپ کرتے تھے ہمارے بچوں کے لیے genius method اس میں ہم بتاتے تھے کہ habit لکھیں habit habit سب سے مشکل اگر اچھی ہے تو آپ کچھ نصیب ہیں بری ہے تو آپ بہت ہی بد نصیب ہیں کیونکہ habit کو change کرنا اتنا مشکل ہے کہ habit کو لکھنے کے بعد اگر آپ h نکال دیں تو a bit رہ جاتا ہے اے نکال دیں تو bit رہ جاتا ہے یعنی اتنی آسانی تھی جاتی نہیں اشہ اب physiological جو ہمارا نظام ہے physical اس میں کہتے ہیں کہ ہر cell ہر جسم کا جو آزہ ہے اس کے cell کی ایک life span ہوتی ہے کچھ جسم کے cell جو ہیں وہ دو دھنٹے کے بعد ختم ہو جائیں گے کچھ چھے گھنٹے کے بعد کچھ دو دن کے بعد کچھ دس دن کے بعد اس کے بعد ایک نیا cell آتا ہے یعنی اسی طرح سے چوکیدار آٹھ گھنٹے کے شفت کے بعد نیا والا آتا ہے قرآن والا ساری report دیتا ہے یہ یہ ہوا آٹھ گھنٹے میں یہ یہ کرنا یہ کام ہے وہ اپنی شفت کو دیکھتا ہے پھر تیسری شفت میں جو بندہ آتا ہے تو دوسری شفت میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ تیسری شفت والے کو بتاتا ہے وہ تیسری شفت والا صبح پہ پہ پہلی شفت والے کو بتاتا ہے جسم کے cell کا بھی کوئی نظام ہے کہ جب ایک cell رپلیس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جانے سے پہلے جو نیا cell آتا ہے اپنی تمام معلومات اس نئے cell کو منتقل کر دیتا ہے پھر وہ cell نئے cell کو منتقل کرتا ہے اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے habit کے بارے میں شاید آپ کو حیرت ہو کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عادت کہتے ہیں habit یا عادت یا عادت وہ یہاں ہوتی ہے غلط habit آپ کے جسم کے ہر cell میں پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہر cell میں ہر habit موجود ہوتی ہے اسی لئے اس سے جان چھوڑانا بڑا مشکل تھا جب آپ کسی habit کو change کرتے ہیں اب اس میں دو رائے ایک 60 ایک 66 days کی بات کریں کہ اگر آپ کسی habit کو change کرنا چاہتے ہیں یا نئی habit اپنانا چاہتے ہیں تو 60 سے 66 دن لگیں گے اسی روٹین میں وہ کام کرتے رہو eventually 66 days کے بعد یا 60 دن کے بعد وہ behavior وہ routine آپ کا habit میں تبدیل ہو جائے گا جب ایک چیز habit بن جاتی ہے وہ automatic ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا میں جب office پہنچتا ہوں تو میرا staff نہیں ہوتا ہے صرف میرا دو بچے ہوتے ہیں یہاں پہ بھاگی staff کا timing ہے گیارہ بجاتے ہیں تو کبھی پانچ منٹ پہلے آ جاتے ہیں کبھی پانچ منٹ پہلے آ جاتے ہیں لیٹ آ جاتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 10.30 بجے پہنچوں میں بھی 11 بجے میری habit ہے time پہ اٹھتا ہوں اس کے بعد میری habit ہے میں کوئی ٹی وی کچھ نہیں دیکھتا جیسے ہی میں اٹھا پہلے اٹھ کے نماز پڑھیں پھر نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں صبح کے بعد اٹھتا ہی سیدھا ناشتہ تیار ناشتہ کیا ناشتہ کے بعد واشپ میں گیا نہ ہے کپڑے پہلے نہیں نکل گیا 30 منٹس میں یہ تمام چیزیں میں کر لیتا ہوں یہ میری habit ہے اگر مجھے کوئی کہے نا کہ driver ابھی تک نہیں آئے اب میں پریشان ہوں کیونکہ عادت نہیں ہے بیٹھنی گھر پہ صبح اب driver لیٹ ہو گیا ہے اس نے phone کے ایسا ہے پنچے ہوگی اب میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں اب میں کیا کروں اب میں ٹی وی کھول کے دیتا ہوں پھر پہنچنا ہے office پہنچنا ہے یہ habit ہے تو اگر تو habit positive ہے یعنی productive ہے کہ جو آپ کو فائدہ دیتی ہے تو wonderful اگر productive نہیں ہے جو نقصان for example رات کو late night ٹی وی دیکھنا بہت گری habit ہے کیونکہ آپ پھر سوتے کم ہیں صبح آپ کو office پہ جانا over a period of time کچھ سالوں کے بعد آپ کی memory متاثر ہوگی آپ کو غصہ آنے لگے گا آپ کو بے چینی شروع ہو جائے گی کیوں آپ کو نیند پوری نہیں ملی اسی طرح کوئی بھی ایسی habit ہو over eating for example بہت زیادہ desert کھانی کی habit ہو تو یہ چیز آپ کو eventually unproductive ہے تو نقصان دیں اب habit کو change کرنے کے لیے اگر ایک habit ہے اس کو change کرنے کے لیے اس کے against جانا پڑتا ہے سب سے بڑی اس کی مثال ہے رمضان کا مہینہ عام دنوں میں صبح ناشتہ کرتے ہیں دوپیر کو کھانا کرتے ہیں اب تو پاکستان میں ایک عجیب چیز بھی ہوگی نا ہائی ٹی بھی چلتی چار چار کھانے تو منیمم ہے صبح کا ناشتہ پھر دوپیر کا لانچ پھر چار بجے ہائی ٹی بھی رات کا کھانا اور اس کے بعد late night بھی کھانا کچھ پانچ کھانے ہو ہی جاتے ہیں تو اب اگر تو آپ کی eating habit ہے جس میں آپ غلط چیز کھا رہے ہیں late night سو رہے ہیں زیادہ کھا رہے ہیں بار بار کھا رہے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ اسے challenge کرتے ہیں اس habit کو challenge کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جس وقت آپ نے وہ habit active ہوتی آپ کی اس habit کو آپ control کر کے اس کے opposite کوئی کام کرتے ہیں اس کو دین نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے وہ کہے کہ جو چیز آپ کی نفس کہے اس کے against جاؤ آپ کی نفس کہتی ہے مجھے مرگا کھانا ہے کہو نہیں میں عدال کھاؤں گا آپ کی نفس کہتی ہے تھنڈا پانی پینا ہے کہو نہیں میں سادھا پانی پیو گا جتنی مرتبہ آپ کی نفس کے against آپ جائیں گے آپ قرآنی غلط habits کو توڑنا شروع کریں گے اور یہ بڑا مشکل کام ہے نفس کے خلاف جائیں گے مگر کوشش کرے تو ہو سکتا ہے آپ کو دل چاہ رہا ہے اس آدمی نے میرے ساتھ بھیات دی کی میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں نفس کے خلاف جاؤں نہیں کروں تو جتنا نفس کے خلاف جائے گا آپ کے اندر آپ کی personality آپ کی شخصیت بہت strengthen آپ کی شخصیت موسیقا 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 موسیقا